ایر ایف سی میں نے چار سو شیئر لیا ہوا ہے ٹونٹین نائن روپس کا ہلو ٹونٹین نائن ہاں جی بتائیے ابھی بھولڈ کرنا ہے کیسے سیل کر سکتا ہے بھر سر پہلے تو آپ کو بہت بدھائی آپ نے جو اتنا دھائرے دکھا ہے آئی ایر ایف سی کے شیئر میں اور آج کمال کے درشک آ رہے ہیں جن کی شیئر کے سیلیکشن کو دیکھ کرنا تاجب بھی ہوتا کئی بار شیئر تو لیا لیکن دو گونے تین گونے ہونے کے بعد بھی نویشت ہیں تو ماننا پڑے گا یہ سورب جی آئی ایر ایف سی ہے حالانکہ شیئر بہت چلا ہے مہینے بھر کے بھی رفتار دیکھیں تو اب سو روپے کے اوپر جا کر یہ کاروبار کر رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ انڈین ریلوے کی فنانسنگ میں ایک طرح سے منوپولی بزنس ہے آئی ایر ایف سی کا آپ کو ابھی شیئر کیسا لگ رہا ہے اور کیا اتنے رن اپ کے بات بھی آپ کو لگتا ہے کہ ویلویشن اتنے واجیب ہیں کہ شیئر میں نویشت رہی ہے بھی دیکھیں کمپنی کی بھوک بڑھ رہی ہے لیکن مارجنس نہیں بڑھ رہے ہیں پروفیٹیبیلیٹی سٹیٹیک ہے چاہیے وہ quarter on quarter یا year on year آپ دیکھیں تو بھوک بڑھ رہی ہے لیکن کیونکہ ایک سپیشلائز پرینسنگ ہے تو یل شاید اتنا اچھا نہیں آ پاتا ہے اور کوسٹ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے کمپنی کی ویلویشن کی لیہا سے دیکھیں گے تو تقریبا تقریبا تین گناہ بھوک بھالوی پرینڈ کر رہا ہے جو کی ایکسپینسیف شرنی میں آتا ہے تو میرے حساب سے آپ ستر سے اسی پرشنٹ پروفیٹ یہاں پر ضرور باننا چاہیے پروفیٹ باندھ لیجے کیونکہ نمبرز میں یہ پرائز ریفلیکٹ نہیں کر رہا کر پا رہا ہے فیلحال تو سٹرٹیجی یہی صحیح ہوگی کہ آپ کچھ پروفیٹ بکنگ کر کے جائیے آئی آئی ایر ایف سٹی میں